موسیقی دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ریسن میں بتایا کہ کلر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے کلر تھیری کو سمجھنا ہوگا اور کلر تھیری ڈپینڈ کرتی ہے کلر ویل پہ تو آئیں کلر ویل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آزک نیوٹن نامی ایک بندے نے ستارہ سو چھے میں کلر تھیری کو مزید ڈفائن کرنے کی غرص سے کلر ویل کو اجاد کیا جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ویل کے اندر ٹوٹل بارہ کلرز ہوتے ہیں یہ وہی تمام بارہ کلرز ہیں جو کہ ایکچلی سپیکٹرم میں موجود ہوا کرتے ہیں دوستو کلر ویل کے اندر ان تمام کلرز کو ہیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلر ویل کو اگر ڈیوائٹ کیا جائے تو اس کی تین کٹیگریز بنتی ہیں وہ تین کٹیگریز ہیں پرائیمری کلر سیکنڈری کلر اور ٹرشیری کلر تو چلے آئیں ان تینوں کٹیگریز کے اوپر ایک نظر ڈھالتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائیمری کلر کی جو کہ کلر ویل کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں پرائیمری کلرز میں ریڈ ییلو اور بلو آتے ہیں یہ بیسیکلی وہ کلرز ہیں جن کے مکسچر سے ہمیں باقی تمام کلرز کلر ویل کے اندر حاصل ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈری کلرز کی بات کریں تو سیکنڈری کلر پرائیمری کلرز کے کوئی سے دو پرائیمری کلرز کے کامبینیشن سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈری کلرز میں جو کلرز آتے ہیں وہ ہیں گرین پرپل اورنج دوستو ییلو اور بلو کلر کو اگر مکس کیا جائے تو گرین کلر بنتا ہے اسی طرح سے بلو اور ریڈ کو مکس کیا جائے تو پرپل کلر بنتا ہے اور ریڈ کو ییلو کے ساتھ مکس کیا جائے تو اورنج کلر بنتا ہے اس طرح سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمارے کلر ویل کے سیکنڈری کلرز اچھا اگر اب ہم ترشری کلرز کی بات کریں تو یہ بیسیکلی پرائمری کلرز اور پرائمری کلرز کے ساتھ پائے جانے والے سیکنڈری کلرز کے کامبینیشن سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ جب کوئی بھی پرائمری کلر اپنے ساتھ موجود سیکنڈری کلر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں ترشری کلر جو ہے وہ ملتا ہے مثال کے طور پہ ییلو کو اگر آرنج کے ساتھ مکس کیا جائے تو ییلو آرنج بنتا ہے ییلو کو گرین کے ساتھ مکس کیا جائے تو ییلو گرین بنتا ہے بلو کلر کو اگر گرین کلر کے ساتھ مکس کیا جائے تو بلو گرین کلر ملتا ہے بلو کو پرپل کے ساتھ مکس کیا جائے تو بلو پرپل بنتا ہے اسی طرح ریڈ کو اگر پرپل کے ساتھ مکس کیا جائے تو ریڈ پرپل بنتا ہے اور ریڈ کو اورنج کے ساتھ مکس کرنے پہ ریڈ اورنج بنتا ہے یہ ہیں تمام ہمارے ترشری کلرز اچھا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام کلرز تو کلر ویل میں موجود ہیں لیکن بلیک اور وائٹ کہاں ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بلیک اور وائٹ کے بارے میں دوستو در حقیقت بلیک وائٹ اور گری یہ تین ایسے کلرز ہیں جن کو نیوٹرل کلرز کہا جاتا ہے یا بعض اوقات ان کو ارث ٹون کے نام سے بھی مانا جاتا ہے دوستو کسی بھی کلر کے اندر جب ہم وائٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو اسی کلر کا لائٹر ورجن ہمیں حاصل ہوتا ہے جس کو ہم ٹینٹ کے نام سے جانتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ریڈ کے اندر وائٹ کو مکس کریں تو پنک ملتا ہے جو کہ بیسکلی ریڈ میں وائٹ مکس کرنے سے حاصل ہوا ہے اسی طرح سے اگر کسی بھی کلر کے اندر بلیک کلر کو مکس کیا جائے تو ہمیں اس کا شیڈ یعنی کہ اسی کلر کا ڈارکر ورجن حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پہ ریڈ کے اندر اگر بلیک کو مکس کیا جائے تو مرون کلر بنتا ہے جو کہ بیسکلی ریڈ کلر کا شیڈ ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی کلر کے اندر گری کو مکس کیا جائے تو اسی کلر کی ٹون حاصل ہوتی ہے تو دوستو یہ تو آپ نے دیکھا کلر ویل کے بارے میں چلیں اب ہم بات کرتے ہیں وارم کلرز اور کول کلرز کے حوالے سے اگر ہم اپنے اسی کلر ویل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین تین کلرز کے دو سیٹس ملتے ہیں پرائیمری کلرز میں سے اور سیکنڈری کلرز میں سے جیسے کہ ریڈ ییلو اور اورنج ایک سیٹ بنتا ہے بلو گرین اور پرپل ایک دوسرا سیٹ بنتا ہے یہ جو ریڈ ییلو اور اورنج ہے یہ وارم کلرز ہیں اور بلو گرین اور پرپل جو ہیں یہ کول کلرز کے طور پر جانے جاتے ہیں دوستو کچھ بات کرتے ہیں وارم اور کول کلرز کے اوریجن کے حوالے سے اور ہماری لائف پر ان کے ایفیکٹ کے حوالے سے دوستو سورج کی روشنی یا آگ ان دونوں کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان کے اندر ریڈ ییلو اور اورنج دکھائی دیں گے جو کہ بیسیکلی وارم کلرز ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ ریڈ ییلو اور اورنج جو کہ وارم کلرز ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ بھی وارم ہی ہے اس کے برعکس اگر ہم نیچر میں دیکھیں تو جو کول کلرز ہیں جیسے کہ بلو گرین اور پرپل وہ ہمیں پانی میں اور پودوں میں نظر آتے ہیں جو کہ اپنے اندر کول ایلیمنٹس ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وارم کلرز وارم اوریجن سے حاصل ہوتے ہیں اور کول کلرز کول اوریجن سے حاصل ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے وارم اور کول کلرز کا اوریجن وارم یا کول ہوتا ہے اسی طرح سے ان کا ایکسپریشن بھی وارم یا کول ہی ہوا کرتا ہے مثال کے طور پہ ریڈ کلر پیشن انرجی اور باز اوقات ڈینجر کو ایکسپریس کرنے کے لیے کام آتا ہے اس کے برعکس جو بلو کلر ہے وہ ریلیکسیشن اور کامنیس کو شو کرتا ہے تو لہٰذا ریڈ جو کہ ایک وارم کلر ہے اس کا ایکسپریشن بھی وارم ہے اور بلو جو کہ کول کلر ہے اس کا ایکسپریشن بھی کول ہے دوستو اس لیسن میں آپ نے جانا کلر ویل کے حوالے سے اور وارم اینڈ کول کلرز کے حوالے سے آنے والے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو وارم اینڈ کول کلرز ہیں یہ ہماری زندگی پہ ہمارے موڈ پہ کیا اثر رکھتے ہیں اور ڈیزائن میں خاص طور پر گرافک ڈیزائن میں ان کا کیا رول ہے موسیقی